ہمارے دلوں میں آپ کے لئے بے شمار جذبات موجود ہیں کہا گیا تھا کہ امن جمہو کشمیر میں امن کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے تین سو ستر ہے ٹھیک ہم نے کہا اگر یہ رکاوٹ ہے آپ نے ہٹا دیا تو بس اب امن ہی امن ہونا چاہیے کہاں ہے وہ امن کہاں ہے مجھے جو لکھتا نہیں میں آج ہی سرنگر سے آیا ہوں کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہے گھروں میں گز گز کے مارا جا رہا ہے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو کل ہمارے ایک نوجوان ساتھی کو گھر کے اندر مارا کیوں کیونکہ اس نے پولیس کی وردی پہنی رہا ہے کیا یہی ہے حفاظت کیا یہی ہے بیتری ٹھیک اس سے ایک دن پہلے ہمارے ایک کشمیری پنڈک بھائی جو پردان منطری کے سکیم کے تحت کشمیر واپس آیا نوکری کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ بڑھگاں میں رہ رہا تھا چاروڑا میں نوکری کر رہا تھا تیسلدار کے دفتر میں گھس کے دفتر میں گھس کے اس کو گولی ماری ماں ڈالا اس کو کہاں ہی فاظت کیا ہے کہاں تاکست کہاں ہے ہماری وہ سینس آف سیکیورٹی جس کو کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ بس تین سو ستر گیا یہاں خوف اور ڈر کا ماحول ختم ہو جائے گا پھر تو وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ تو بڑھ گیا اس میں کوئی کمی نہیں آئی کہا تھا کہ الائدی پسند سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ بدل دیں گے کیونکہ صرف تین سو ستر وجہ ہے کہ یہاں کچھ لوگوں میں وہ الائدی پسند سوچ ہے ڈھائی سال ہو گئے تین سو ستر کو گئے ہوئے آج بھی لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتے آج بھی نوجوان ہیں جو غلط رستے پہ چلنے کے لئے تیار ہیں جو بندوق اٹھانے کے لئے تیار ہیں کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو یہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ ہفتہ مہینہ دو مہینہ زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کے اندر اندر پولیس والے آپ کو آرمی والے سیکیورٹی والے آپ کو ختم کر دیں گے کیوں اٹھا رہے ہو بندوق کوئی ان سے پوچھنے کے لئے تیار نہیں لیکن اس غلط فیلمی میں بیٹھے ہوئے کہ ہنٹی سب ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ ترقی ہوگی لوگوں کی کچھ سوچ ہوتی ہے لوگوں کے کچھ ارادے ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور شاید ہم اپنی جگہ ہم میں یہ کمزوری آئی کہ ہم نے لوگوں کے جذباتوں کی قدر نہیں لوگوں کی جو سوچ تھی جو عام بوٹر تھا نیشنل کانفرنس کے ورکر کو چھوڑ کے جو عام بوٹر تھا اس کے ساتھ ایک تال میل بنانے میں ہم لوگ ناکامیاب ہوئے ہیں اس سے ہماری کمزوری ہوئی اور ہماری کمزوری کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے جمہور کشمیر کا پینرگر کیا ہے بے اغلب کیا ہم بار بار یہ کہتے تھے اپنے جلسوں میں خدا راکھا